مجاہدین کی کیا پوزیشن ہے؟ مجاہدین کے مورچوں تک پہنچنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے مجاہدین فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں اب فوجی اس پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے کتر آتے ہیں بھارتی توپ خانے کے گولے بھی اوپر تک نہیں پہنچتے بھارت اپنا توپ خانہ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر لے آیا ہے وہاں سے ان کی توپیں مزید آٹھ دس ہزار فٹ کی بلندی پر فائر کرتی ہیں مگر گولے پہاڑی چوٹی پر برف اور ڈھلانوں سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں بھارت بہت پریشان ہے ماضی میں کارگل کی اس سب سے بلند پہاڑی پر بھارتی فوج کا ہی قبضہ تھا مگر بھارتی فوج سردیوں میں چوٹی کے مورچی خالی کر کے نیچے آ جائے کرتی ہے اس دفعہ مورچی خالی کر کے وہ نیچے آئے تو اوپر مجاہدین نے قبضہ کر لیا مجاہدین سخت جان ہیں اور ایک مقصد لے کر جنگ کر رہے ہیں جبکہ بھارتی فوجیوں کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ انہیں اپنے بریگیڈ کمانڈر کا حکم ماننا ہے مگر اندر سے ہر بھارتی فوجی خوف زدہ ہے بھارتی فوج کو اتنی بلند پہاڑیوں کی برفوں میں رہنے کا بلکل تجربہ نہیں ہے جبکہ مجاہدین وہاں رہنا جانتے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پر رہتے آئے ہیں جبران نے پوچھا اب مجاہدین کی صورتحال کیا ہے کمانڈر غازی نے کہا مجاہدین کو پہاڑی کے اقب سے برابر سپلائے پہنچ رہے ہیں بھارتی تو بخانے کے گولے کارگل پہاڑی کے اقب میں نہیں جا سکتے لیکن ہمارا ایک نقصان ضرور ہو رہا ہے کمانڈر غازی نے پوچھا وہ کیا کمانڈر غازی بولا وہ یہ کہ پہاڑی کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ گزرنے والی سڑک پر ہمارا قبضہ تو ہے مگر وہاں بھارتی توپ خانے کے گولے پہنچ رہے ہیں یہ سڑک بھارتی توپوں کی زد میں ہے اور جس وقت ہماری کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ بھارتی توپوں کی زد میں آ کر تباہ ہو جاتی ہے اور اس سڑک پر ہماری گاڑیوں کا بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے امران نے سوال کیا اس کا کوئی علاج آپ نے نہیں سوچا کمانڈر غازی نے کہا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اوپر سے مجاہدین فائر کرتے رہتے ہیں اور کسی بھارتی فوجی کو اپنی گاڑیوں کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں دیتے یہاں تک کہ ہمارے کچھ مجاہد نیچے جاتے ہیں اور گاڑی میں سے سپلائے وغیرہ لے کر اوپر آ جاتے ہیں لیکن اس طرح ایک مسلسل خطرہ ہمارے لیے موجود رہتا ہے کمانڈو امران نے سوال کیا بھارتی توپ خانہ جہاں سے فائر کرتا ہے وہ جگہ پہاڑی کے کس مقام پر ہے کیا آپ وہ جگہ ہمیں نقشے پر دکھا سکتے ہیں کمانڈر غازی نے کہا نقشے پر بھی دکھا دی جائے گی مگر میں تم لوگوں کو اس پہاڑی پر بھی لے جا سکتا ہوں کیونکہ جہاں بھارت کا توپ خانہ ہے اس پہاڑ کا دوسرا حصہ ہمارے مجاہدین کی عزت میں ہے مگر یہ جگہ اتنی نیچے ہے اور مجاہدین اتنی بلندی پر ہیں کہ ہماری راکٹ فائرنگ بھی بھارتی توپ خانے تک نہیں پہنچ پاتی امران نے پوچھا اس کا کیا صدباب ہو سکتا ہے کمانڈر غازی کہنے لگا اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جس پہاڑی کی ڈھلان پر ساتھ ساتھ ہزار فٹ کی بلندی پر بھارتی توپ خانہ ہے اس کے دائیں جانے بھارتی مورچے ہیں ان مورچوں پر توپے نہیں پہنچائی جا سکتی توپے پہنچانے کے لیے پہاڑی ڈھلان کو کاٹنا پڑتا ہے جس کے لیے بھارتی فوج کے اس جگہ اتنے ذرائع ہیں اور نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے علاوہ آزی انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے پہاڑی کو کاٹ کر توپوں کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی تو سامنے کارگل کی بلند چوٹی سے مجاہدین انہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لے لیں گے چنانچہ وہاں بھارت کا پورا بریگیڈ صرف مورچے بنا کر بیٹھا ہے اور نیچے اپنی توپوں کو تحفظ دے رہا ہے اگر کسی طرح وہ مورچے ہمارے قبضے میں آ جائیں تو نیچے بھارتی توپ خانے کی توپیں ہماری زد میں ہوں گی اور ہم ان توپوں کو تباہ کر سکتے ہیں کمانڈو جبران نے پوچھا یہ کتنے مورچے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے کس طرف سے جانا ممکن ہے کمانڈر غازی نے نقشے کو دکھاتے ہوئے کہا یہاں چڑھائی بلکل سیدھی ہے صرف ایک جانب سے بھارتی فوج نے دشوار گزار چھوٹا سا ٹریک بنایا ہوا ہے جہاں سے بھارتی مورچوں کو سپلائے وغیرہ پہنچتی ہیں اس ٹریک پر ہر پچاس فٹ کے فاصلے پر بھارتی فوجی مشین گنوں کے مورچے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف سے آپ لوگ اوپر نہیں چڑھ سکتے اس طرف سے اوپر چڑھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ اوپر سے صرف ایک فوجی پسٹول کے فائر سے ہی آپ لوگوں کو نیچے گرا سکتا ہے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران بڑے غور سے نقشے پر اس خاص پہاڑی کو دیکھ رہے تھے جس کی ڈھلان پر بھارتی فوج کے وہ مورچے تھے جو ان کے توپ خانے کی حفاظت کر رہے تھے کافی غور کرنے کے بعد کمانڈو عمران بولا کیا ہم پہاڑ کی دوسری طرف سے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے کمانڈر غازی اس سارے علاقے سے اور تمام پہاڑیوں کے نشب و فراس سے اچھی طرح واقف تھا اس نے کہا پہاڑ کی دوسری سائٹ کی چڑھائی بلکل سیدھی ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا علاقہ بھارتی برگیڈ کی نظروں میں ہے وہاں سے اگر کوئی خرگوش بھی اوپر چڑھے تو وہ انہیں نظر آ جائے گا اور پھر اتنی سیدھی چڑھائی پر کوئی تجربہ کار کمانڈو بھی دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر اوپر نہیں چڑھ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اور طریقہ پہاڑی کے بھارتی مورچوں تک پہنچنے کا سوچنا پڑے گا عمران کے ذہن میں اچانک ایک خیال آ گیا اس نے کمانڈر غازی سے پوچھا اس مورچے کے فوجیوں کو نیچے کس جگہ سے سپلائے آتی ہے اس نے کہا نیچے بھارتی فوجی یونٹ کا بیس ہے جہاں پیچھے سے اسلحہ وغیرہ ٹرکوں میں آتا ہے اور سٹور ہوتا رہتا ہے پھر وہاں سے خچروں پر لاد کر اسلحہ اوپر بھارتی مورچوں تک پہنچایا جاتا ہے کیونکہ سڑک اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں سے جیب بھی نہیں گزر سکتی یہ خچر بھارت کی کسی یونٹ کے نہیں ہو سکتے کیا یہ خچر وہاں کے مقامی باشندے سپلائے کرتے ہیں عمران نے پوچھا کمانڈر غازی کچھ سوچ کر بولا میرا خیال ہے مقامی باشندے ہی سپلائے کرتے ہوں گے مگر اس بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی پڑیں گی کیونکہ اس علاقے میں مسلمان دہاتی باشندوں کی آبادی ہیں اور بھارتی فوج مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتی یہ میں کل پورا پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گا دوسرے دن صبحی صبح کمانڈر غازی اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کسی دوسری جگہ چلا گیا وہ دوپہر کے بعد واپس آیا اور پوری معلومات لے کر آیا اس نے کہا خچر سپلائے کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان پر اسلحہ اور راشن پانی لاد کر اوپر بھارتی مورچوں تک پہنچانے کا ٹھیکہ جمہو کے ایک ہندو ٹھیکے دار کے پاس ہے جو بھارتی یونٹ کے بیس سے ذرا نیچے ایک جگہ آرزی جگہ بنا کر رہ رہے ہیں اس کے پاس جتنا عملہ ہے وہ سارے جمہو کے ہندو ہیں یہی لوگ خچروں پر اسلحہ لاتتے ہیں اور خود ہی اپنی نگرانی میں اوپر بھارتی برگیڈ کے مورچوں تک خچروں کو لے جاتے ہیں عمران نے پوچھا اس ٹھیکے دار کا نام کیا ہے کمانڈر غازی بولا اس کا نام موتی رام ہے ادھیڑو مرادمی ہیں اور ہفتے میں ایک بار جمہو اپنے گھر بار والوں سے ملنے جاتا ہے اور ایک دن جمہو رہ کر واپس آ جاتا ہے جبران بولا کیا ہم وہ راستہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے گزر کر یہ ٹھیکے دار موتی رام جمہو جاتا ہے اس حوال پر کمانڈر غازی کہنے لگا اس کی اپنی جیپ ہے وہ اپنی جیپ پر جمہو جاتا ہے اور اس کا ایک گن مین باڈی گارڈ ساتھ ہوتا ہے یہ باڈی گارڈ بھی ڈوگرا ہے میں تمہیں وہ پہاڑی راستہ دکھا سکتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی کچھی پہاڑی سڑک ہے موتی رام ہفتے وار کی دوپہر کو ایمونیشن پہاڑی بریگیڈ کے مورچوں کو اسلحہ پہنچانے کے بعد جمہو روانہ ہو جاتا ہے اور اس کی جیپ اسی چھوٹی کچھی سڑک پر سے گزرتی ہے کمانڈو عمران نے پوچھا موتی رام کی عدہ موجود کی میں اوپر کے بھارتی مورچوں کی سپلائے لے کر کون جاتا ہے کمانڈر غازی کہنے لگا یہ سارا کام اس کے منشی مرلی داس کی نگرانی میں ہوتا ہے بیس پر کوئی باقاعدہ بھارتی فوج کا یونٹ تائینات نہیں وہاں صرف ایک پہاڑی غار میں گولہ بارود اور دوسرا راشن سٹور کیا ہوا ہے جو ایک بھارتی صوبے دار میجر بنی لال کے چارج میں ہے اس کے ساتھ تین چار ڈوگرہ سپاہی ہوتے ہیں جو وہی رہتے ہیں باقی پورا بریگیڈ اوپر پہاڑی مورچوں میں ڈپلائے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد اس بریگیڈ کی بدلی ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسرا بریگیڈ آ جاتا ہے مورچوں پر جاتے ہیں کمانڈر غازی نے کہا یہ کل پندرہ خچر ہیں جن کے ساتھ دس ہندو مزدور ڈوگرے اوپر مورچوں تک جاتے ہیں اور سپلائے پہنچا کر خچروں کو لے کر واپس نیچے بیس پر آ جاتے ہیں عمران نے کہا کیا یہ ہندو ٹھیک دار موتی رام ہفتے کو جمہ اپنے گھر والوں کے ہاں جا کر اتوار کو ہی واپس آ جاتا ہے کمانڈر غازی پوری پوری معلومات لے کر آیا تھا کہنے لگا کسی ہفتے وہ ایک دو دن زیادہ بھی لگا دیتا ہے جمہ میں اس کی بیوی اور بچے ہیں اس کا ایک چچا زاد بھائی جگدیش چندر بھی جمہ میں اس کے گھر میں رہتا ہے جو جمہ میں سرکاری ٹھیک داری کرتا ہے عمران نے کہا کمانڈر غازی اب ہمیں وہ کچھی سڑک دکھا دیں جہاں سے اپنی جیپ میں گن مین کے ساتھ ٹھیک دار موتی رام جمہ جاتا ہے ہمیں اس کی شکل بھی دکھا دیں کمانڈر غازی کہنے لگا آج جمعے کا دن ہے کل ہفتہ ہے اور ہفتے کی دوپہر کو موتی رام اپنی جیپ میں پہاڑی سڑک پر سے گزرے گا میں کل صبح آپ کو اپنے ساتھ وہاں لے چلوں گا وہاں سے ایک دو گھنٹوں کا پہاڑی راستہ ہے مگر میں آپ کو شارٹ کٹ راستے سے ایک گھنٹے میں وہاں پہنچا دوں گا لیکن آپ لوگوں کا منصوبہ کیا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمانڈر امران نے کہا کمانڈر تمہیں بتائے بغیر ہم اپنے کسی منصوبے پر عمل کیسے کر سکتے ہیں ہم تمہیں اپنے منصوبے کی ایک ایک تفصیل بتا دیں گے ہمیں اپنے منصوبے پر تھوڑا آر غار کر لینے دو کمانڈر غازی نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے میری جس قسم کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی میں ہر وقت حاضر ہوں امران نے کہا ہمیں صرف پندرہ بیس مجاہدین کی ضرورت ہوگی جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے چاہیں وہ بولا یہ مجاہدین کیا آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے امران نے کہا نہیں مجاہدین کا یہ گروپ بھارتی اسلحے کے سٹور کے بیس سے کچھ فاصلے پر نیچے کسی جگہ پر اپنے آپ کو کیمفلاج کر کے بیٹھے گا انہیں کب اور کس وقت نکل کر اوپر مورچوں پر حملہ کرنا ہوگا یہ ہم اپنے مجاہدین کے گروپ کمانڈر کو سمجھا دیں گے کمانڈر غازی کہنے لگا جتنے مجاہدین آپ کہیں گے آپ کو مل جائیں گے وہ پوری طرح سے مسلح ہوں گے اور آپ کے احکامات کے مطابق چلیں گے کمانڈر امران نے کہا اوکے اب آپ کل صبح صبح ہمیں یہاں سے اس کچھی پہاڑی سڑک پر لے جائیں گے جہاں سے دوپہر کے وقت ٹھیک دار موتی رام اپنی چیپ میں جممو جاتے ہوئے گزرے گا ٹھیک ہے وہ بولا بالکل ٹھیک ہے میں صبح صبح آ جاؤں گا آپ لوگ اب آرام کریں یہ کہہ کر کمانڈر غازی چلا گیا اس کے جانے کے بعد جبران نے امران سے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے لیکن منصوبہ ابھی کچھ الجا ہوا ہے اس کی پوری شکل واضح نہیں ہے امران کہنے لگا میں تمہیں اسم چھائے دیتا ہوں منصوبہ بالکل صاف اور واضح ہے اس میں ذرا سی بھی الجن نہیں ہے لیکن ہر قدم پر اس میں راز فاش ہو جانے کا خطرہ ضرور موجود ہے لیکن اس کے سوا اور کوئی منصوبہ اس قسم کی صورتحال میں کامیاب نہیں ہو سکتا بنانا ہے تاکہ مجاہدین پہاڑی والے بھارتی مورچوں پر قبضہ کر کے نیچے بھارتی دوبخانے کو اپنی زد میں لے سکیں اس کے بعد دونوں کمانڈو سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے منصوبے کے ایک ایک پوائنٹ پر غور و فکر کرنے لگے وہ کافی دیر تک میٹنگ کرتے رہے آخر انہوں نے ایک مکمل منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا اب صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت تھی ایک کمانڈو ہونے کی حیثیت سے انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ کوئی بھی کمانڈو منصوبہ اتنا آسان اور سہل نہیں ہوتا کہ دوسرا آدمی اسے تھالی میں رکھ کر پیش کر دے ہر کمانڈو منصوبہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے لیکن اس کے لیے صرف عقل اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف جذبہ ہے اور عقل نہیں یا صرف عقل ہی عقل ہے اور جذبہ نہیں ہے تب بھی کوئی منصوبہ کامجاب نہیں ہو سکتا انہوں نے بھارتی طپ خانے کو تحفظ دینے والے اوپر پہاڑی پر موجود بھارتی بریگیٹ کے مورچوں پر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کا پیپر ورک یعنی حسابی کتابی عمل بالکل درست اور موضوع تھا لیکن اس کے باوجود اس منصوبے کو عملی شکل دیتے ہوئے ہر قدم پر اس کے ناکام ہو جانے کا خطرہ موجود تھا اس کے باوجود کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو کارگل کی پہاڑی کی اس سڑک کو ہمیشہ کے لیے بھارتی طپوں کی گولہ باری سے محفوظ رکھنے کے لیے اس منصوبے کو کامجاب بنانا اشد ضروری تھا اور انہوں نے اسے کامجاب بنانے کا عظم کر رکھا تھا دوسرے دن صبح صبح دونوں کمانڈو دوست کمانڈر غازی کے ساتھ اس کچھی سڑک کو دیکھنے کے لیے چل پڑے جہاں سے دوپہر کے وقت جمہوں کے ہندو ٹھیک دار موٹی رام کو وہ اپنی جیپ پر سے گزرنا تھا یہ سارا علاقہ پہاڑی تھا اس میں گھاٹیاں تھی گہری کھائیاں تھی پہاڑوں کے در رہے تھے کمانڈر غازی انہیں ایک آسان اور شارٹ کٹ راستے سے لے جا رہا تھا وہ گھاٹیوں میں اترے برساتی خوشک نالوں میں سے گزرتے پہاڑی ڈھلانوں کے ساتھ ساتھ چلتے آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہاڑی کے دامن میں ڈھلان کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کچھا راستہ نیچے وادی کی طرف اترتا تھا وہ ایک طرف ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے کمانڈر غازی نے کچھی سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ سڑک ہیں جو اوپر بھارتی بریگیڈ کے پہاڑی مورچوں اور اس کے سپلائے بیس سے ہوتی ہوئی نیچے آتی ہے اور یہاں سے نیچے جا کر وادی میں سے گزرتی ہوئی سری نگر بانحال روٹ سے جا ملتی ہے اس وقت دن کے گیارہ بجے ہیں ٹھیکتار موتی رام دو ڈھائی گھنٹے کے بعد یہاں سے گزرنے والا ہے عمران نے اردگرد کے پہاڑی ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے گا ہمیں یہاں کسی ایسی جگہ چھپ کر بیٹھنا ہوگا جہاں سے ہم ٹھیکتار موتی رام کو دیکھ سکیں مگر وہ ہمیں نہ دیکھ سکے تھوڑی سی تلاش کے بعد انہوں نے کچھی پہاڑی سڑک سے ہٹ کر درختوں اور جھاڑیوں کے بیچے ایک جگہ بنا لی وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے یہاں سے سڑک ان سے دس پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی وہ اپنے ساتھ جوار کی روٹیاں اور اچار رومال میں بانت کر لائے تھے انہوں نے وہیں بیٹھ کر اچار کے ساتھ جوار کی روٹیاں کھائیں تھرمس میں سے پانی نکال کر پیا اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے ٹھیکتار موتی رام کی جیب کا انتظار کرنے لگے یہ ہفتے کا دن تھا اور ٹھیکتار موتی رام کو دو ڈھائی بجے دوپہر وہاں سے گزرنا تھا دور پیچھے سڑک پہاڑی سے اترتی نظر آ رہی تھی کمانڈر غازی نے کہا موتی رام کی جیب ہمیں اوپر والی سڑک پر سے آتی نظر آ جائے گی دوپہر کے ٹھیک سوا دو بج رہے تھے کہ اوپر والی سڑک پر ایک جیب دکھائی تھی کمانڈر غازی نے کہا موتی رام آ رہا ہے تینوں ایک ایسی جگہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ جیب میں بیٹھے ہوئے ٹھیکتار موتی رام کو بخو بھی دیکھ سکتے تھے پندرہ منٹ کے بعد جیب پہاڑی سڑک کا موڑ کاٹ کر کچھی سڑک پر آ گئی جیب سامنے سے چلی آ رہی تھی کمانڈر غازی نے کہا موتی رام خود جیب چلا رہا ہے جیب ان لوگوں کے سامنے سے ہو کر گزر گئی موتی رام کا چہرہ کوئی پندرہ سیکنڈ تک عمران اور جبران کے سامنے رہا انہوں نے اچھی طرح سے موتی رام کو دیکھ لیا جیب جب گزر گئی تو تینوں مجاہد واپس اپنے خفیہ ٹھیکانے پر آ گئے انہوں نے اگلے ہفتے کے روز اپنی سکیم کے مطابق موتی رام کو ٹھیکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا کمانڈر غازی نے کمانڈر غازی سے کہا موتی رام اور اس کے باڈی گارڈ کو ٹھیکانے لگانے کے بعد ہم اس کی جیب میں دونوں لاشوں کو ڈال کر آگے پہاڑی کی پکی سڑک پر لے جائیں گے کمانڈر غازی کہنے لگا میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا ہمیں جیب اور دونوں لاشوں کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا ہوگا جب تک کہ پہاڑی مورچے پر ہمارے مجاہد قبضہ نہیں کر لیتے عمران بولا ہمیں ایک موبائل کی ضرورت ہوگی جس سے ہم آپ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے حملے کا سگنل دے سکیں مجاہدین کے مسلح جماعت کو دھماکوں کے فورن بعد بیس اور اوپر والے پہاڑی مورچے کی طرف ایڈوانس کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت تک اوپر والے مورچے بھارتی برگیڈیر سمیت تباہ ہو چکے ہوں گے اور مورچے خالی ہوں گے کمانڈر کہنے لگا موبائل مل جائے گا جبران نے کہا ہمیں انتہائی طاقتور کم از کم چھے ٹائم بم بھی درکار ہوں گے کمانڈر غازی نے کہا وہ بھی مل جائیں گے عمران نے کہا مجاہدین کی جماعت وہیں پہاڑی پر کسی جگہ چھپ کر تیار بیٹھی رہنی چاہیے کمانڈر غازی نے کہا ایسا ہی ہوگا تم فکر نہ کرو اگلے ہفتے گروز کمانڈر عمران اور جبران کمانڈر غازی کو ساتھ لے کر نکل پڑے دوستو آپ سب کے بے حد اسرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیوز کیسی لگیں انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ